اسلام علیکم دوستو اپنی نیکش ویڈیو ایک صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں میدہ صاحب خیریت سے ہوں گے کروشیا کے بارے میں کافی دوستوں نے یہ پوچھا کہ کروشیا کی پر منت جو منیموم سیلری ہے وہ کتنی ہے یعنی کہ کروشیا جو ایک اب شنجن سٹیٹ ملک بن چکا ہے یورپی یونین کا ملک بن چکا ہے اس کی منیموم سیلری ویجز کیا ہے تو یہاں پہ آج ہم بات کریں گے کہ اس کی منیموم سیلری ویجز کیا ہے کروشیا ایک نیا نیا آنے والا شنجن سٹیٹ ملک ہے یہ یورپی یونین میں رہا ہے کافی عرصہ یہ رومانیاں برگاریا کے ساتھ ہی یورپی یونین میں اس کی انٹری ہوئی تھی لیکن اس نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا اور یہ یکم جنوری دو ہزار تیس کو اب شنجن سٹیٹ بن چکا ہے شنجن سٹیٹ بنتے ہی یہاں پہ کرنسی جو ہے وہ یورو کرنسی چلنا شروع ہو چکی ہے اور یورو کرنسی چلنے کی وجہ سے کروشیا میں ایک مرتعہ انفلیشن بڑی ہے اور یہاں پہ جو سیلری ریٹ ہے وہ بھی منیموم بڑا ہے جیسے انفلیشن بڑی ہے یہاں پہ سیلری ریٹ کو بھی بڑھا دیا گیا ہے یہاں پہ جو اس وقت سیلری ریٹ ہے منیموم جو پہلے یورپی یونین میں آنے سے پہلے تقریباً ساڑھے پانسو یورو منیموم سیلری ویجز تھے کروشیا کے وہ اب بڑھ کے سات سو یورو ہو چکے ہیں دوہزار تئیس میں اس وقت کروشیا کی جو منیموم پر منت سیلری ہے وہ تمام لوگوں کی تقریباً سات سو یورو کے قریب ہے یعنی کہ سات سو یورو لازمی طور پہ منیموم ویجز جو ہیں وہ امپلائر نے اپنے امپلائی کو لازمی طور پہ پی کرنے ہیں ادروائز وہ اس کو نہیں رکھ سکتا حکومتی قانون کی وجہ سے اگر امپلائر اس سے کم اپنے امپلائی کو پی کرتا ہے یعنی کہ سات سو یورو پر منت سے بھی کم پی کرتا ہے تو قانونی طور پہ جرم کر رہا ہے اور اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اس وجہ سے یہ امپلائی پہ بھی لازم ہے اور امپلائر پہ بھی لازم ہے کہ یہ سات سو یورو سے کم نہ تو سیلری دے اور امپلائی پہ لازم ہے نہ ہی وہ سات سو یورو سے کم سیلری کسی ایمپلائر سے لے اس وجہ سے آپ بھی اس وقت کروشی ہمیں جو منیموم سیلری بیجز ہیں وہ سات سو یورو مقرر کیے گئے ہیں جو کہ نقش تیئر ہو سکتا ہے کہ مزید بڑھا دیے جائیں ملیں نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ